کبیرہ گناہ اور نفاقی علامات کی چھٹی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی روایت میں ہے کہ قتل کرنے والا قتل کے وقت مؤمن نہیں ہوتا ایک کریمہ تابعی نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا اس سے ایمان کیسے چھن جاتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب دیا اس طرح اور انہوں نے اپنی انگلیوں کو دوسری انگلیوں میں ڈالا پھر ان کو نکالا پھر فرمایا اگر توبہ کرے تو ایمان اس طرح واپس آ جاتا ہے اور اپنی انگلیوں کو دوسری انگلیوں میں ڈال کر وضاحت کی کہ اس طرح ایمان آ جاتا ہے اور ابو عبداللہ عنہما بخاری رحمہ اللہ نے وضاحت کی ہے کہ وہ شخص کامل مؤمن نہیں ہوتا اور نہ ہی اس میں ایمان کا نور ہوتا ہے یہ لفظ بخاری کہیں اب اس حدیث کی وضاحت سنیں اس حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہ یعنی بڑا گناہ کا مرتقب شخص مؤمن نہیں ہے معتزلہ اور خوارج فرقے کا یہی مذہب ہے جبکہ اہل السنہ اس کی یہ تعدیل کرتے ہیں کہ شرک کے علاوہ دیگر گناہوں سے کوئی مؤمن کافر نہیں ہو جاتا البتہ اس کا ایمان ناقص ہو جاتا ہے یعنی گھڑ جاتا ہے اگر وہ تائب ہو جائے یعنی توبہ کر لے تو اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور اگر وہ کبائر کرتے کرتے فوت ہو جائے تو اللہ کی مشیعت میں ہے کہ اسے بخش دیں یا عذاب دیں یا یہ توجیح کی جا سکتی ہے کہ ایمان کی نفی سے مقصود زجر و توبیخ ہے تاکہ وہ کبیرہ گناہوں سے کنارہ کش رہے ایک رائے یہ بھی ہے کہ بظاہر یہ جملہ خبریہ ہے لیکن درحقیقت نہیں کسیغہ ہے کہ مؤمن در حالت ایمان زنا نہ کرے شراب استعمال نہ کرے اور کسی کے مال پر ڈاکہ نہ ڈالے واللہ وہ عالم موسیقی موسیقی